اگر کسی کو یہ گمان ہوا سہری کرتے ہوئے کہ ابھی سہری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے سہری کر لی تو پتا چلا سہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روزے کی قضاء کرے گا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افتار تک بھوکا رہے گا ہاں؟ ہاں؟ کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا بجا جب روزی نہیں ہے نہیں یہ واقعیتا میں نے خود گل پلازا اے اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا ہو ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں لکھا ہو ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھے گئے ہیں اوکھے بیلے بزرگ کام آتے ہیں ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں بتا ہی نہیں رہا اے لطیفہ ارض کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے جب استنجا کر رہا ہوں اور تھوڑا سیمٹ کے بیٹھے زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض وقت پانی جو ہے وہ اس کے میدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجا کر رہے ہوں اور اس میں کرنا یہ چاہیے جب آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھیں یعنی شروع کریں تو اس وقت سانس اوپر لے کر سانس کو روکیں اور اس کے بعد استنجا کریں سورت میں پانی اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے روزہ فاصل ہو جائے سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آنکر یار کی لکھیں گئے رہی یار یہ ہے کی لکھ شڑھانے مگر ہر شخص کا ایسا ہو ایسا نہیں ہے ایک ہزار میں سے شاید ایک دو معاملے سے ہوتے ہوں کہ شاید ہی وہ بھی کنپم نہیں ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا یہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سوال سن کے تھوڑا وسوس آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی مطلب اس بات میں دھیان نہیں دیا کہ ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا تو اس سے روزے پر اکثر کوئی فرق نہیں پڑتا نورملی دھونے میں تو اس بات کب خیال رکھیں کہ زیادہ اوپر سانس نہ چڑھائیں بلکہ سانس روکے اور نیچے کو چھوڑیں اور نہ ہی زیادہ زور لگا کر لیٹرنگ کو دھونے کی کوشش کریں کہ اگر پیخانے کا مقام باہر آئے گا اور اس میں پانی اس پہ لگ کر پانی اندر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں بھی روزہ جانے کا اندیشہ ہے ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں ڈیوٹرنز لاو جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا تیرا باپ یہاں دین لے کے آئے تھا وہ ہی آیا تھا گزنی سے لے یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بھویا بابے نے بھویا اچھا تسی تاس جولز کس واسطہ ہے سنورمان دسانگا اوہ کم بھی انہوں سے ہی نہیں کیتا دین واسطہ ہے کیڑا دین اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہے آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ وہ انفیالم کا کہہ رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے تو اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ اٹھ پیرا روزہ رکھیں یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں ایک روزہ ایک قضاء دے دیں اگر کوئی نباس رکھتا ہے تو ضرور رکھیں ادربائی چھوڑ دیں یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی ایک حضوریت تھی آپ کو اللہ تعالی نے اتنی حمد بھی دی تھی کہ مات المومنین کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام تشریف لاتے نا گھر پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم نائشتہ پیش کر دیتے تو آپ کھا لیتے اور جب ہم کہتے ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ آپ نفلی روزہ کی نیت آپ دہوے کبرہ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں دہوے کبرہ ہے یعنی سورج اب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے یعنی اشراع کا وقت ختم ہوتا ہے پھر دس بارہ منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ تو چالیس منٹ کہتے ہیں وہ تو جلی ہے چالیس منٹ نہیں توٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع افتاب سے غروب افتاب کے درمیان وہ زونہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد وہ مقروع ٹائم ہے جیسے ہی زوال افتاب یعنی زوال ہوتا ہے افتاب گرتا ہے زوال افتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا یہ بھی غلط علام ہے زوال کا وقت کہتے ہیں مقروع وقت کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں زور کے وقت کو زوال افتاب آفتاب زوال پذیر ہوا سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو زور کا وقت داخل ہو گیا وہ جو مقروب وقت ترین جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دہوے کبرا تو دہوے کبرا سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو راتی کرنی پڑے گی اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں اور اس کا کفارہ بھی نہیں دا کریں گے نبیر اسلام بھی کر لیا کرتے تھے جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے اور کئی بار ایسا ہوئے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بیٹھ دیا تو آپ فرمایا ہم افزار کر لیتے پیسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے ہیں یہ گناہ ہے پتہ آپ کو نبیر اسلام کی عدیس ہے بخاری اور مسلم میں جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گوئے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں جی یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے اور باقی دوسرے دین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں مرکیٹ میں کتنے عام سائے گی ہپی تباہ کی بідеがとう مرکیٹ میں کتنے پاہ کیا ہو ہو ڈی 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 موسیقی